یا نہیں کھا سکتا ہے امام ابو حنیفہ شایف یا ہمید صاحب اور اکثر علماء شایف کرنا دیئے ہیں یا صرف تم پیلے تو اس سے کوئی اصل نہیں کرتا اس کا کھانا جائے لیکن شاویس اور ہی فرماتے ہیں کہ مقروح ہوئی تو کھانا ہی کے حکم ہے اس کا جواب یہ کہ دن کو عادتا نہیں کھایا جاتا ہے اس لئے اس کو حق نہیں شمار کیا جائے گا اگر کسی آدمی کی نگاہ سے شکار دو تین دن کے لئے غائر ہو جائے تو اس کا کیا حکم ہے امام احمد مشہور قول میں مالک ایک روایت میں شایفی ایک قول میں کہتے ہیں اگر انسان کے پیر کے علاوہ کوئی نشان نہ ہو تو اس کو کھا سکتا ہے نسیق و نعوی نے قوی خراب دیا ہے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر رات گزر گئی تو کھانا جائے نہیں ہے امام شاقی رحمت اللہ علیہ کہتی ہیں اگر آنکھوں سے غائب ہو جائے یہ مشہور قول میں کا تو اس کا کھانا جائے نہیں ہے ہاں البتہ اگر مسلسل اس کے پیچھے لگا رہے تو پھر یہ پیچھے لگا رہے ہیں نظر کے قائم مقام سے کھانا جائے یہی ہنفیہ کا مذہب ہے امام بخاری ربی اللہ تعالیٰ عنہ قول اول کے قائل ہی کیونکہ روایت میں ہے انہو قال لنبی صلی اللہ علیہ وسلم شکریہ اگر کہانی میں گر جائے تو مکھاؤ اگر کہانی میں گر جائے اور یہ پتا نہ چلا موت کب ہوئی تو کھان جائے اور اگر آپ نے پیر مارا گردن کٹ گئی پھر کہانی میں گر جائے تو اس کے کھان جائے چلی اگر کسی نے اپنے شکار کے پاس دوسرا کتا پایا اور یہ معلوم نہیں کہ اس کے معلم ہے کہ غیر معلم اور یا اس کا بھی انوالا کون مسلم کی کھان جائے ہاں اگر مسلمان ہی ہے اور معلوم ہو گیا کہ انہوں نے تسمیہ پڑھتا کہ یہ جائے پھر کھان جائے چلی تسید شکار کرنا اگر کسی کو گبران شکار کرو تو اس کے لئے جائے کسی کو اتفاقا شوق ہو گیا تو ابھی کوئی حرج کی بات نہیں ہو لیکن کوئی پھر تماشے تو لیے تفریق کو لیے شکار کرتا تو لیے صورت مختلف کی رہا ہے امام مالک محمد یوسف اور حنابلہ اس کو مقروف قرار دیتے ہیں اور باغلما کچھ سلسلے میں نرم ہیں اور باغنا بلانی اجازت دی سہلی حسن بخاری نے یہ بتایا ہے کہ ان شکار کے پیچھے پڑھ جانا جائز ہے اور یہ جو ترمزی میں آیا ہے من تبعہ السیدہ غفل من سکرنباد یہ کہ جو فاق اس کا تعلق ایسے شخصے ہے جو شکار کے پیچھے اس طرح لگ جائے کہ فرائد واجبات تک کی فکر نہ رکھتا موسیقی 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 کہ اس میں تازیر حیوان ہے گوڑے وغیرہ تو ایسی لیوں پر دورانی کے لیے ہوتے ہیں وقتی اس کا تو حدیث سوالی ہے تو اما ابو سالح کا نام نبحان ہے تو اما حمیاء ابن خلق کے لڑکی کا نام لقب ہے اس کو تو اما اس لیے کہتی ہیں کہ وہ اپنی ایک بہن کے ساتھ پیدا ہوئی تھی جو علمہ تو اما کے تا کا فتحہ زمان دون جائے تھے اور اسی طرح حمزہ و حس پہ حمزہ دی یہ چار صورتیں ہو گئے ہیں کس میں مشہور تو اما مفتح تا والحمزہ ہے پاہلی ایار نے فتح تا کو سواب پرار دیا چلیں کس میں تو ابا قدرت رضی اللہ تعالی مقالق نموہ النبي صلی اللہ علیہ وسلم فیما بین مکتہ والمدینہ و وہ محرمون و وہ محرمون و وہ ناہلون على فرسی و کن ترقبانان على اللیبانی پاہلو تاکر نوالا باگ پھلے مشاہ تو تن پاہلو تاکر جاکن چلیں پاہلو تاکر نوالا موسیقی امام بخاری موسیقی بحری شکار جائے گے اس میں کس سب کا اتفاق ننصوص القرآن ہے لیکن آگے اس میں اختلاف ہے کہ داہری جانوروں میں سے قوم سے جانور حلال ہے حنفیہ کہتے ہیں صرف سمک حلال ہے اس لئے کہ ابن عمر فرماتے ہیں محلیت جرہ میں تتان السمک والجراد یہ حدیث مرفوین بھی محکول ہے جمہور علماء نے اس تخصیص کو تسلیم دین کیا اس کے بعد پھر شافعیہ فرماتے ہیں کہ سمک تو حلال ہے زفدہ حرام اور اس کے معصوانی کے نفسی اقوال سب سے حصہ یہ ہے کہ سب حلال دوسرا قول یہ ہے کہ سب حرام ہیں دوسرا قول یہ ہے کہ جس کی نظیر معقول فی البر ہے وہ حلال ہے اور جس کی نظیر غیر معقول فی البر ہے وہ حلال نہیں ہے اور امام احمد کے متبعین فرماتے ہیں کہ سارے جانور بحری حلال ہیں صرف تین کا استثناء ہے انسان مگر مچ زفدہ میں دھک حیہ سان اور باغن کو سج کا استثناء کیا مالکیہ ترکن سارے بحری جانور حلال ہیں حتی مالکیہ آگیا بغیر تحرین کے حنفیہ نہیں امام بخاری نہیں اس مسئلے نہیں براہل امام مالک ہی کا قول اختیار کیا ایک تو اطلاق آئے کسی کو مختلف ہے اور دوسرے صحابہ اور بعد کے علماء کے آثار سے یہی ثابت ہے تمہارے لئے سید بحر وطعام بحر حلال اگر تمہر کہتے ہیں سید بحر سے وہ جانور ہے جی شکار کیا جائے سمندر سے اور طعام بحر سے وہ جانور مراد ہے جس کو مد کے وقت سمندر دھکا دے کر باہر کھینک دیتا چلو وقال ابو بکر تافی حلال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تافی حلال تافی وہ مجھلی کہلاتی جو مر کر کاری کے اوپر آجائے ایمہ سلاسہ اس کو حلال کرتی کہ زالی یا مسئلک ہے اس لیے کہ حدیث میں ہولت تہور ماہوہو والخل محیط والتہور ماہوہو والخل محیط رواہو ابو جعود والترمزی وعیہو ماہو آج جس سب کوئی آج پیش امام ابو حنیفہ فرماتی ہی تافی حلال اور اس کی دلیل میں علوہ جابر کی ایک روایت پیش کرتی قائل اختلاف ہو گیا باگ علماء تافی کو حلال کرتی باگ حرام اگر یہ کہا جائے کہ کسی سمیت کی یا سنوک ہو کر اوپر آ جائے تو حرام ہو اور پانی کی قلت سے یا افس کی لگ مسلم کی لڑائی سے ایسا ہو جائے یا شدت گرمی کی وجہ سے تو سکھانا حرال ہوگا تو شاید اس میں کوئی اسکال نہ ہو باہ حاج اس کا کسی مسلق ستعلق چلیے یعنی تعام سے مراد میتت رہا ہے یعنی اس کو تم بھین کر ہو حج چلیے آشی کا نسخہ ہے جری 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 دونوں ہم معنی پھر اس کے بعد جری کی تفسیر کیا ہے علامہ ورشا کشنجی سے فیض الباری میں نقل کیا گیا لوگ کہتے ہیں کہ یہ جنگا ہے اور مسکو جنگا کے نوے سمت ہونے تردد ہے میں کہتا ہوں کہ جری کا ترجمہ ہے وام مسلی شمام خطابی ابو منصور اگھل فرما دی میں الجری نوم من السمت يشبه الحی یاد لیکن اس پر ایک اشکال ہے اگایہ میں لکھا ہے کہ جری اور مار ماہ ہی مباہ ہیں روافر اور شیعہ اس کو نہیں کھاتے ہیں اور سوال یہ ہے کہ مار ماہ ہی تو ہے با مجھلی کیا ہوگی بعض علماء نے کہا ہے کہ ایک مجھلی ہوتی ہے جو طرفین سے باری ہوتی ہے بیچ سے چوڑیں یہ وہی مجھلی ہے جس کو ہمارے اطراف میں گھونی جا کہا جاتا ہے جری اس کے کھانا ایم اربا کے ہاں جائز ہے ابن حبیب مالکی اور شیعہ کے ہاں اس کا کھانا مکروح ہے سلو اسی طرح یہاں پر واقع ہوا ہے سوال کھانا شرعہ سلو سلو جو سمندر میں مضبوع یعنی حلال ہے اس کا کھانا جائز ہے سرعہ کی روایت امام مخاری تاریخ کبیر میں تخریخ کرمائی ہے اور دار اتنی سنن چلیے اس مراد وہ پرندہ ہے جو معی المعاش کو معی المعاش غیر معی المولد پرندے کو زبح کرنی کے بعد بھی خانا جائے اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں چلیے وَقَالَحْنَجِ رَيْنِ قُلْنَجِ سلام اسے معلوم ہوتا ہے حسن سے حسن علی مراد عَلَا سَرْجِم مِن جُلُودِ قِلَابِ المع قِلَابِ المع کی خائفی زین پر سوار ہو اسے معلوم میں قِلَابِ المع فاق جب ہی تو اس کی زین پر سوار ہو قلد میں بتا چکا کہ قلد ماں کا خانا جمہور علماء کے ہاں جائز ہے اے عمال شافی رحمت اللہ اور امام احمد کا مذہب ہے امام احمد قرمات تین قلب المع تصبح کر پکھا لیا جائے امام ابو حنیفہ کراہت کے قائل ہی یہی ابو علی النجات حنبلی اور باز شاطعی کے رائے ہیں مخاری نے اول روغل کو اختیار کیا سولی وقال شعبی لو ان اہلی اکلو اکلو زفاقی لا اتامت زفدہ کا کھانا مختلف یہ ہے امام شعبی امام احمد ابن حنبل مالک کے نہ کھا سکتی شاطعی کے نہ کھانا جائے نہیں مسئل میں ایک روایت ہو حضور صلی اللہ سے پوچھا گیا کہ زفدہ میں دوا کو دوا میں ڈال سکتی حضور نے منع سولی سولی کچھ 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 کھانا امام مالک امام احمد انجائے اور شاطعی منع کرتے ہیں یہ حنفیہ کا مسئل سولی اس پر اتفاق ہے کہ بحری شکار کوئی بھی کر دلائے اس کا کھانا جائے اس کی وجہ ہے اس کا زباہ کرنا گری شلی مری زب خمر نین آن وش عبد دلدہ نے مری کے بارے میں فرمایا شراب کی تقہیر مسئلیاں اور مری کے خاص بسم کی کا چار سا کہو یا ایک خاص اسم کا سرکہ سا تہلو ہوتا ہے اس کی شکل یہ ہوتی ہے کہ شراب مچھلی اور نمک ڈال کر دھوک میں رکھ دیتی ہیں جس سے وہ شراب سرکہ بن جاتی ہے ابو دردہ کی اس ویان سے مری کا جواز معلوم ہوا اور اسی سے بات بھی معلوم ہی کہ تخلیل خمر جائز ہے یہ مسئلہ مسائل خلافیات میں سے امام شافی وحمد فرماتے ہیں کہ تخلیل خمر نا جائز ہے یہی امام مالک کی ایک روایت ہے اور امام ابو حنیفہ اور زائی مالک کی روایت ان کہتے ہیں جائز ہے امام مالک تیسری روایت میں جو سب سے حسائل فرماتے ہیں تخلیل نہ جائز لیکن خل بن جائے تو اس کا کھانا جائز ہے جمہور علمان حضرت نس کی حدیث ان النبی صلی اللہ وآلہ سل عن الخمر اتخذ خل لن قال رواہ مسلمون سے استقلال کیا ہے چلیم جدی کھانا جمہور علماء کے نزدی جائز ہو امام مالک مالکیہ کا حقیم اس کا تذکیہ کیا جائے گا اور تذکیہ کی تفسیر میں مالکیہ کا حقیم اس کا سر دو دیا جائے بعض تشم پکر نائے تذکیہ ہے اور میرے رحمت اللہ حضرت فرماتے جراد اندرس میں سمیت ہوتی اس کا خانہ جائے نہیں ہے لیکن یہ عارضی سبب ہے جراد کا خانہ حدیث سے ثابت آیا حضرت نبی اکرم صلی اللہ وآلہ جراد کھائی ہے روایت حدیث کے الفاغ میں کُنَّ ناکُل جراد ماء اکر اس کے داہر سے معلوم تاؤر نبی اکرم صلی اللہ وآلہ وآلہ لکھائے لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ مئیت تھی لیکن عقل میں مئیت نہیں تھی مگر ابو معایم اس فہانی کی روایت میں ویآلہ معنی کی زیادتی موجود ہے اس سے ان علماء کی تقدیر ہوتی ہے جو دعویٰ کرتے ہیں انہ نبی صلی اللہ وآلہ حضور نے قدی سے گھن کی وَلَن یآل بے حقی سیمری تور اس تیم نکسی نے اسی طرح سے ارشاد فرمایا ہے چلی آنیت جب کی کوئی اور برطن نہیں لے پھر ان کو بھوکر استعمال کیا جائے علامہ ابو محمد محض ظاہری رحمت اللہ علیہ کبھی یہی مسئلت ہے میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کے اہل کتاب کے ضرور دو شرطی سے جائے ایک تو اس کے علاوہ کوئی درک نہ ملتا اور دوسرے اس پہ دھولی آ جائے جمہور علماء ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر یہ معلوم ہے کہ ان برطنوں میں نا با کی نہیں دھونی کے بعد بلا کراہ اس کے مال جائے ہے اور اگر معلوم ہے کہ اس کے امبر وہ لوگ نا پاک چیزیں رکھ ہیں جیسے خمر خنزیر تو اس کو بغیر دھول استعمال کرنا جائے دھونی کے بعد جائے لیکن مال کراہ اس لیے کیسے طبیعت کو ہند آتی ہے جو لوگ ظاہر حدیث پر عمل کرتے ہیں ان کو دلیسی سعودی کی ضرورت نہیں اور جو حضرات جواز کے قائل ہیں کہتے ہیں حصل اشیاء میں عباحت ہے اور غصل کی جو شرط لگائی گئی ہے وہ تنفیر کے لیے لگائی گئی ہے یہاں صرف ایک سوال رہ جاتا ہے وہ ایک مسنگیت نے جمع محوس کو ذکر کیا اور روایت جو لائیں اس میں لکتاب کو ذکر ہے اس کا جواب یہ یاد بخاری اشارہ کیا کہ سارے نجاو ساتھ سے نہیں بجتے لیا سب کے ضرور پہ کے حق میں اور یا پھر یہ کہا جائے امام بخاری باز بگر حادث کی طرف اشارت کیا کہ موسیقیت روایت مجوز بسی ہے موسیقیت موسیقیت عالماء پہ تین اقوال نمبر ایک دعود ظاہری فرماتے ہیں مطلق الشرط ہے یہ احمد کی ایک روایت ہے نمبر دو امام مالک امام ابو حنیقہ اور جنہور علماء فرماتے ہیں کہ آمد کے حق میں شرط ہے ناسی کے حق میں شرط نہیں ہے نمبر تین امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں مطلق سنت امام بخاری رحمت اللہ تعالی نے قول نمبر دو کو اختیار کیا اسی لئے فرماتے ہیں کہ قال ابن آباس من لسیق لد آباس وقال تعالی وقال اللہ لا تاک مالک سم اللہ علیہ مالک سم اللہ سم سم اللہ اللہ شیغ لب لب رب ب اسی مرحل آخری تو کلی امیار چلی 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 بزمینی وصاد وہ پتھر جن کے اوپر بتوں کے نام پر جانور ضد کیے جاتے تھے اس نام اجہا اہ جار منہوتا یا اور کسی چیئے کی صورت ہو دونوں کی پرسکش ہوتی تھی اس لئے امام بخاری فرماتے ہیں جو نصب کے اوپر زباہ ہوئے اس نام کے نام پر اس کا کھانا جائے گی معذبِ حال نصب کی حرمت قرآن میں مسرح ہے اور جب نصب پر زباہ کیا ہوا جانو اور نہ جائے تو اس نام کے نام پر زباہ کیا ہوا بھی نہ جائے اور تلغمی کا جو اتدائی لفظ ہے وہ قرآن کا لفظ ہے اس بات میں تو سرکا اتصاف ہے کہ معذبِ حال نصب ورسنان ہے حرام مکہ کے دامن میں جگہ کا نام ہے یعنی حضور پر وحی کی نزول سے پہلے کئی واقعہ فقدمہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقدمہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت جلد اول میں مناقب میں آ چکی دونوں جگہ دو نصبیں فقدمہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرفوز کا فائد اور دوسرا نصبہ ہے فقدمہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقدمہ بسیر مجہور اور رسول اللہ مجرور ہے حرفِ علیہ وسلم فرق یہ ہے کہ یہاں پہلا مصطحہ حوضنی ہے دوسرا حاشی پر اور کتاب المناقب میں اس کا افس واقعہ گواہ ہے ان دونوں مصطحوں میں کون سا مصطح یہ سب بیٹھو فاظی اعاد رہن اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مصطح سانیہ سواب انشاءاللہ اور مصطح اولاد انشاءاللہ بہیر ان سواب حاصل یہ ہے جیسا کہ ان نے بتال اور پھر نے لکھا ہے اور اس کے بعد ان نے منیر نے اور قاضی آدمی اشارہ کیا ہے کہ یہ دسترخان کسی اور کا تھا نبی اکرم بہیر انشاءاللہ بہیر انشاءاللہ اور بخاری کا ترجمہ روایت سانیہ یعنی فقدمہ انشاءاللہ بہیر انشاءاللہ اولاہی کی ترجیح ثابت ہوتی ہے امام کی یہ حدیث امام احمد ابن صاحب نسائن سنین کبران بلازرین انشاءاللہ اشراف میں روایت کیے مختلف طریقوں سے اور سب مصنی اقباء سے نقل کرتے ہیں ان کی سنسب اللہ الاول اے اے فقدمہ علیہ رسول اللہ صلی اللہ وسلم یعنی فقدمہ فعل معروف ہے اور رسول اللہ مرفوع ہے جو اس کا فائل ہے حافظ ابن حضر اس قلامی نے لکھا ہے اسی طرح اسماعیل زبیر مبکار اور فاتحی کی روایت میں بھی واقع ہوا ہے میں کہتا ہوں نسائی نے سنن قبرامی اور عبدی عالی زید ابن حارسہ کی جو روایت نقل کی ہے اس میں بھی معذود حال انصاب کے خانے کی تصریح ہے جو اس نسخے کی تعاید کرتا ہے اب یہاں پر یہ اشتعال ہے جس بستر خان پر معذود حال انصاب موجود تھا نبی اکرم صلی اللہ نے اس کو کیسے کھا لیا امام ابو قاسم سہولی حافظ شمش الدین زہبی علام محمد بن ابراہیم الوزیر نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ یہ غرب تحریم سے پہلے کا قصہ ہے اصل میں زبائے میں شریعت ابراہیم یا پر محصہ ان کی شریعت میں مہتہ حرام تھا اور زبائے مطلقا مباہ تھے اس لئے حضور نے جو کچھ کھایا مباہ کھایا اور زید ابن عمر ابن مفیل کا انکار ان کے اطمیر لا پر مبنی تھا سم ملائش کال اور یہ بھی جواب اس وقت ضروری ہے جب ہم یہ تسلیم کر لیں کہ اصل اشیاء میں حرمت ہے پھر ہم کوئی کہنا پڑے گا یہ چیز مباہ ہے کیونکہ اس کی اصل شریعت ابراہیم موجود ہے اور اگر ہم یہ تسلیم کر لیں کہ اصل اشیاء میں باہت ہے تو کوئی جواب دینے امام بخاری رنک اللہ علیہ نے یہاں قسمیہ کے لفظ کی تائین کی ان قرائے زباہ کرتے بسم اللہ کا نتوار یہ اس کے اجزاء میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے اور مالکیہ کہتی بسم اللہ سے مراز ذکر اللہ لفظ بسم اللہ دل مقیم نہیں اور حنفیہ کی رائع یہ ہے کہ ذکر اللہ کا شرط کی تازی میں خالص ہو اگر کوئی اللہ مغفر لی کہے گا تو حلال ہوگا حنادلہ کہنا اللہ مغفر لی کہنے کی صورت میں کوئی تسلیم نہیں لیکن کیوں احتمالات اللہ لکھیں اجزاقی ادم اجزاق وخارب غیر مجزیس مستند چلیئے مجزی کہنے مجزی اگر مجزی 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 موسیقی آمدہ غفار شریف میں اسی صفحے پر آ رہی مروہ کی روایت عبرانی میں مبارد ہوئی ہے امام غفار شریف میں اور مہینی حجر کا روایت اب آدمی عام طور سے مروہ یعنی صفحے پر چھتیز ہو جاتا ہے اس لئے اس سے زبا کرنا پتھر سے زبا کرنا گویا مروہ سے زبا کرنا جب حجر کا مطلق ثبوت ہو گیا تو اسی کے دن میں حجر حجر خاص کا بھی ثبوت ہو گیا اس کے بعد یہ سمجھئے دن چیزوں سے حدیث نے منع کیا گیا اس سے زبا کرنا جائب نہیں ہے سید خرابن اختلاق آئندہ اس کے لئے اس کے پر کرنا اللہ تعالیٰ بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الرحمن 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 الرحل موسیقی 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 امام بخاری نے حصے لے لیا کہ یہ حردی سے زباہ کرنا جائے سینوں زکر سے زباہ کرنا امام شاپی احمد اسحاب وغیرہ کی حوش رکھن نہ جائے اگر مالکیہ پر قول ہے امام ابو حمیقہ توکی اگر مفصل ہو تو قرآن مفصل ہو رکھون رہ جائے تو مالک راہ جائے مالکیہ پر ہی دوسرا قول ہے مالکیہ پتریسا قول مفلقن کر راہ جائے اور دھانک کے راوہ دیگر ہڈی کا حکم کیا علامہ محفظ رحمت اللہ علیہ وسلم لکھا امام شاپی احمد کہ قول کے اطلاق کا مختصہ ہے اس سے زباہ کرنا جائے یہ مالک اور حنفیہ کے نسلک ہے امام احمد ایک عباد بھی فرماتے ہیں آدم سے زباہ کرنا جائے انہیں یہی امام بخاری جائے لے کا مذہب چینی ہے امام بخاری اس کے جنہیں سے بتایا ہے عراب ایساسی حصہ دے لوگ عراب ایساسی حصہ دے لوگوں کا زبیہ جائے جو صلی اللہ علیہ وسلم صدر سوال کیا گیا تو آپ نے صاحب کرنا دیا سمیوں وانا اگن تم مطلوب یعنی اس کی تطریش نہیں کرو تو اس کو لانے والوں اللہ انام لے کر زباق کیا جائیں جو تم کر جو جس کے تم مقلب تو موقع کرو ہمارے میں شیف رحمت اللہ رکھتے تھے کہ ابو دعاو بن کروایت انہا صلی اللہ علیہ وسلم محاقر اللہ علیہ وسلم امام مقالل اس کے جنہ سے اس کی تدید کی طرف اشارہ دیا اس میں اس قائل محاقر عباد مقالل جس کی معنی مقابل مذہب کرنا ہے اور یہ تفاقر مددہ ہے اس کی حقیقت اور ہے اور زبیح آراب ایک مستقل مثلہ یہ بائید ہے کہ امام بخاری بخاری بطلہ نے اس روایت کی تدید کے لئے ترمیم مناقل فرمائے یہاں تو نمس آراب کے زبیح کا مثلہ منقل ہے کیونکہ وہ جو سیدھ ساتھ مالا ہوئے ہیں اس لئے بخاری نے اتا دید ان کا زبیح جائز ہے اور معاخرت بخاری آپ یہ آپ